بابا روان صاحب میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں درہا ان کی بات سن لیں جس میں لفظ باعث کا استعمال کیا گیا جس کو کہتے ہیں جوڈیشل تاثب اس جوڈیشل تاثب کو بنیاد بنا کر فاضل الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توہین عدالت کا ایک درخواست تھی اس کے اوپر نوٹس جاری کیا آج پہلی دفعہ ہم نے اس کا آئینی اور قانونی جواب فائل کیا اور بڑا پروپیکنڈا کیا گیا تھا کہ عمران خان بھی ناہل ہو جائیں گے نواز شریف اور عمران خان میں بڑا فرق ہے ان پہ کوئی الیکشن نہیں ہے کسی کرپشن کا ان پہ کوئی الیکشن نہیں ہے ناجائز اختیارات کے استعمال کا ان پہ اور ان کے خاندان پہ کوئی الیکشن نہیں ہے کوئی ناجائز اساسے بنانے کا یہ تو سارا کچھ جو جتنا زور سے بولے گلو عظم کے خلاف اور جمہوری نازی عظم کے خلاف اتنے زور سے اس کے خلاف مقدمے داگتے ہیں آج یہ ہوا کہ میں نے فاغل کمیشن کی توجہ دلائی سب سے پہلے آئین کے آرٹیکل چار کی طرف میں نے کہا میں ہوں عمران یا آپ ہم سب قانون کے سامنے برابر ہیں دوسرا کہا کہ آپ کے پاس جو اختیار ہے میں نے مختلف آئین کی دفعات پڑی اور رپیزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ نائنٹین نیس سیونٹی سکس کی دفعات پڑی اور ان کو پاور کروایا فاظل ارکان کو کہ آپ صرف وہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں جو قانون آپ کو دیتا ہے جو انیس سو چھتر کا ایکٹ ہے وہ لکھا ہوا تھا رپیزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں کہ اس کے تحت وہ تو انہیں عدالت کی کاروائی کر سکتے ہیں لیکن وہ ایکٹ رپیل ہو گیا جب جنرل مشرف کا دور آیا تو وکلا کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے اور زیرے دباؤ لانے کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیے بغیر جنرل مشرف نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ نے آرٹیکل دو سو ستر ڈبل اے کے تحت کنفرم کیا آپ کو یاد ہے کہ ستر ایسی آرڈیننس سارے کنفرم ہوئے تھے این آروں کے علاوہ پارلیمنٹ نے کنفرم کیے اس لیے میں نے کہا جس نوٹس جس پرویین کے تحت آپ نے اختیار سمات سنبھالا ہے اور نوٹس دیا ہے کہ ہم جواب دیں وہ قانون مر گیا اور مرہ انیس سو چھتر کا قانون مرہ دو ہزار تین میں آپ کو یاد ہے کہ جب فوجی عدالتیں بنی اکیسویں آئینی ترمیم کے دریئے سے تو جب تک اگلی آئینی ترمیم نہیں ہوئی فوجی عدالتوں نے کاروائی نہیں کی سزائیں رک گئی ایکسیکیوشنز رک گئی ٹرائل رک گئے اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ مجھے ضرورت ہے اس وقت تو میں زیاؤلہ کے مارشل لوگ کے قوانین جو آئین اور قانون کے دیت ختم ہو چکے ان کے دیت میں کاروائی کروں گا وہ تو قوانین رہ نہیں دوسرا میں نے ان کو یہ بتایا پورے عدب سے کہ عمران خان اس کی ساری جدو جہود اور پی ٹی آئی کی ساری جدو جہود اور میں نے ان کو فیصلہ جو دیا اس میں بھی میں وکیل تھا سابق شہید وزیراعظم کا اس فیصلے کا میں نے حوالہ دیا ان کو کہا کہ یہ آئینی اور قانونی حق ہے کسی پارٹی کا کہ وہ باعث پلید کریں تو ایک فادل رکر نے کہا کہ وہ جو کچھ چاہیں کہیں میں نے کہا جو کچھ چاہیں کہیں کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا باعث تاثب تیسری بات یہ کی کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو بھی اختیار ہے الیکشن کمیشن کا وہ ان کو انڈر دی ایکٹ آف مجل سے شورا پارلیمنٹ کے ذریعے سے ان کو اختیار ملتا ہے وہ اختیار ترمیمی آرڈننس دوہ دار تین نے ختم کر دیا ہے یہ قانونی باتیں تھیں تھوڑی خوشک تھی لیکن کوئی ایک گھنٹے کی پروسیڈنگز میں ہم نے ان کو ابتدائی دلائل ابھی دیئے ہیں تفصیلی بحث کے لیے دوسری سائٹ نے کہا کہ ہمارا وکیل آئے گا جواب دے گا وکیل صاحب ان کے آج سینئر کاؤنسل نہیں تھے انیس کے لیے انہوں نے رکھا ہے جواب کے لیے تو وہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے نا جی عمران خان جا رہا ہے تو کہتے ہیں نا تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے پتہماشا نہ ہوا وہ نہ بھی نہیں ہے وہ نہیں سکتا اس لیے کہ ہم نے دو پیرگرافز پڑے ہیں اور یقین دلایا ہے کہ ہم ٹرانسپرنسی چاہتے ہیں شفافیت چاہتے ہیں اداروں میں ہم تسلسل چاہتے ہیں اداروں میں ہم اداروں کا اعترام کرتے ہیں کمیشن سمید لیکن صرف قانونی اختیار کا ہم فیصلہ یا کاروائی اس کو مان سکتے ہیں جو قانون سے باہر ہے میں نے کہا کہ میں آپ اور یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ قانون کے مادہت ہیں کوئی ذاتی کسی کی سوچ کے مادہت نہیں ہے دوسرا جو کیس جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جائیں گے دونوں نہیں جاتے ہیں تو بابا روان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہینِ عدالت معاملی کی سمات کا اختیار نہیں ہے